بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں وقار ارشد آپ کا بائیلوجی ٹیچر آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے مینڈل کے ورک کو مینڈل کون ہے مینڈل ایک سائنٹس کا نام ہے اور یہ سائنٹس فیمس ہے اپنے کام کے حوالے سے اور اس نے جو اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیسک پرینسپلز آف جینیٹکس کو سب سے پہلے پریزنٹ کیا دیئر سٹوڈنٹس اس کا گارنامہ یہ ہے کہ یہ ایک پرائیسٹ تھا آسٹریہ کا رہنے والا تھا اس کا ایک شوق تھا جو کہ باغوانی سے تعلق رکھتا تھا اور اس شوق کی خاطر اس نے بہت سے تجربات کیے مٹر کے پودوں پر اور اس وقت جب جینز کے بارے میں معلوم نہیں تھا اس نے لا آف جینیٹکس پیش کیے لا آف انہیریٹنس پیش کیے میکنزم آف انہیریٹنس کے بارے میں دو قوانین وضع کیے دیئر سٹوڈنٹس مینڈل نے مٹر کے پودے کا چناؤ کیوں کیا کیونکہ اس کے اندر کچھ خصوصیات تھی اور وہ کیا تھی اس میں نمبر آف ٹریٹس زیادہ ہوتی ہیں کنٹراسٹنگ ٹریٹس ہوتی ہیں اور اس کی لائف سائیکل شورٹ اور فاسٹ ہوتی ہے اس میں سیلف اور کروس فرٹیلائزیشن ہو سکتی ہے دیئر سٹوڈنٹس وہ پودہ جس کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں ایکسپریمنٹیشن کے دوران وہ زیادہ آئیڈیل ہوتا ہے ریسرچ پرپسز کے لیے اور اسی لیے مینڈل نے مٹر کے پودے کا چناؤ کیا دیئر سٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیا مینڈل کا جو پہلا قانون ہے وہ لا آف سیگریگیشن ہے اور لا آف سیگریگیشن یہ کہتا ہے گیمیٹس کے بننے کے دوران جب کروموسوم انپیر ہوتے ہیں تو جینز بھی انپیر ہو جاتی ہیں اپنے پیر سے سیپریٹ ہو جاتی ہیں ہاف ہو جاتی ہیں جب گیمیٹس آپس میں ملتے ہیں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو دوبارہ سے نئے بننے والے جاندار میں کروموسوم پیر اپ ہو جاتے ہیں اور جینز بھی پیر اپ ہو جاتی ہیں یہ مینڈل لاؤ آف سیگریگیشن کہلاتا ہے میر سٹوڈنٹس اس لاؤ کو سمجھانے کے لیے مینڈل نے منو ہائیبریڈ پراؤس کیا جس میں ایک وقت میں ایک ہی ٹریٹ کو یعنی سیڈ کی شیپ کو سٹڈی کیا ہم نے ڈسکس کیا کہ راؤنڈ شیپ کے لیے کیپیٹل آر ڈومینڈ اعلیل رسپونسیبل ہے اور رینکل شیپ کے لیے سمال آر ریسیسیو اعلیل رسپونسیبل ہے ٹرو بریڈنگ کروایا گیا پیرنٹل جنریشن میں گیمیٹس کے بننے کے دوران کروموسوم کے ہاف ہونے پر جینز بھی ہاف ہو گئے اور جب گیمیٹس آپس میں ملے تو پہلی جنریشن ایف ون جنریشن وجود میں آئی کہ جس میں آنے والے بننے والے تمام پودوں کی فینو ٹائپ ڈومیننڈ اعلیل والی تھی یعنی وہ سب راؤنڈ سیڈڈ پلانٹس تھے دیئے سوڈنٹس انہیں راؤنڈ سیڈڈ پلانٹس کی جب آپس میں کروسنگ کروائی گئی ایف ٹو جنریشن حاصل ہوئی اور پونٹ سکیر کی مدد سے ہم نے اس کروسنگ کا آؤٹکم معلوم کیا اور 3-1 کی ریشو حاصل ہوئی یعنی چار میں سے تین پودے ایسے تھے جن میں راؤنڈ فینو ٹائپ تھی اور ایک ایسا تھا جس میں رنکل والی یعنی ریسیسف فینو ٹائپ تھی جو دوسرا کانون ہے مینڈل کا وہ ہے law of independent assortment آئیے دیکھتے ہیں یہ کانون ہمیں کیا بتاتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے alleles of a gene pair segregate get separated during gamete formation independently from alleles of and other gene pair dear students اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص trait کو control کرنے والے gene pair میں جو alleles پائی جاتی ہیں وہ independently الگ ہوتی ہیں gametes کے بننے کے دوران میں ان پہ کسی دوسرے trait کو control کرنے والی genes کا alleles کے pair کا کوئی effect نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس کو example سے سمجھنا چاہیں seed shape کو control کرنے والی alleles کا gamete بننے کے دوران separate ہونا independent ہوتا ہے seed color کو control کرنے والی alleles کے separate ہونے سے dear students اس قانون کو سمجھنے کے لیے die hybrid cross کیا گیا اور die hybrid cross ایک ایسا cross ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں دو traits کو study کیا جاتا ہے اور mendel نے کونسی دو traits کو study کیا آجے دیکھتے ہیں سمجھنے ایکسپریمنٹیشن میں ڈائی ہائی بریڈ cross کو study کیا گیا اور ڈائی ہائی بریڈ cross کی definition ہے the cross in which two traits are studied at a time that is called ڈائی ہائی بریڈ cross اس کو میں underline کر رہا ہوں dear students یہ important definition ہے short question کی form میں پوچھی جا سکتی ہے کہ ڈائی ہائی بریڈ cross سے کیا مراد ہے تو آپ اس کا جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں it is a cross in which two traits are studied at a time آئی دیکھتے ہیں وہ کون سی traits ہیں جن کو اس cross میں study کیا گیا اور ان کی outcome سے آنے والی generations کی genotype اور phenotype کیا تھی dear students further details آگے دیکھتے ہیں traits to study دو traits کو study کیا گیا اور دو traits میں سے ایک seed shape ہے اور دوسرا seed color ہے dear students recall your memory previous lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں مٹر کے پودے میں contrasting pair of traits پائی جاتی ہیں اور اگر ہم seed shape کی بات کریں اس میں بھی contrasting pair of traits پائی جاتی ہیں seed کی shape یا تو round ہوتی ہے یا wrinkled ہوتی ہے یا گول ہوتی ہے یا جھوڑی وں والی ہوتی ہے dear students دوسری trait seed color کی ہے اور مٹر کے پودے میں بیج کا رنگ یا تو yellow ہوتا ہے یعنی زرد ہوتا ہے یا پھر green یعنی سبز ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی genotype کیا ہے genetics round shape controlled by dominant gene capital r dear students جو round shape ہے seed کی اس کو جو یا allele control کرتی ہے وہ dominant allele ہے اور وہ capital r سے represent کی جاتی ہے while the wrinkled shape controlled by recessive gene small r جبکہ wrinkle shape جھڑیوں والے بیج کی شکل و صورت control کرتی ہے ایک recessive allele جس کو small art سے represent کرتے ہیں number two yellow color controlled by dominant gene capital y جو yellow color ہے بیج کا زرد رنگت ہے بیج کی dominant gene capital y کی وجہ سے ہے while the green color is controlled by recessive gene small y اور جو green color ہے seed کے اندر پایا جانے والا مطر کے پودے میں اس کو ایک recessive allele control کرتی ہے recessive gene control کرتی ہے جس کو ظاہر کیا جاتا ہے small y سے dear students اب دیکھئے cross کی صورت میں اس experiment میں کیا changes آتی ہیں ان کو analyze کرتے ہیں سب سے پہلے p1 generation ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے p1 generation parental generation کو کہا جاتا ہے recall your memory previous lecture میں بھی first generation کو ہم نے p1 generation کا نام دیا تھا اور p1 generation میں جو plants لیے گئے وہ true breeding تھے true to type تھے یعنی homo zygus تھے فرق صرف اتنا تھا وہ monohybride cross تھا اور آج ہم die hybrid cross کو study کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کل کی genotype میں capital r اور small r genes موجود تھیں جب کہ آج کی genotype جو ہم study کرنے والے ہیں اس میں seed shape کے ساتھ ساتھ seed color کو بھی study کرنا ہے اس لیے capital r small r genes کے ساتھ capital y small y genes کو بھی ہم دیکھیں گے سمجھیں گے observe کریں گے یہ دیکھئے جو p1 generation ہے اس میں ایک parent homo zygus ہے اور identical alleles رکھتا ہے round shape کے لیے اور yellow color کے لیے اسی طرح سے دوسرا parent بھی homo zygus ہے اور identical alleles رکھتا ہے کس کے لیے rinkle shape کے لیے اور green color کے لیے یہ homo zygus zeno type رکھنے والے true breeding plants dear students یہاں پر جب gametes بنیں گے gametes کے بننے کے دوران chromosome half ہوں گے تو jeans بھی اپنے pair سے un-pair ہوں گے یہ دیکھئے capital r کے ساتھ capital y کا combination بنے گا اور یہاں پر small r کے ساتھ small y کا combination بنے گا dear students یہ gametes جب آپس میں ملیں گے تو نئی نسل جو پیدا ہوگی اس کو ہم f1 یعنی first filial generation کا نام دیتے ہیں اور بینڈل نے جب یہ تجربہ کیا تو f1 generation میں آنے والے تمام عودوں کی genotype تو heterozygous تھی لیکن ان کی phenotype dominant والی یعنی round اور yellow تھی ان کے بیجوں کی جو شکل و صورت تھی وہ round تھی اور جو color f1 generation تھی جس کے اندر موجود تمام پودوں میں heterozygous genotype کے باوجود dominant phenotype express ہوئی مینڈل نے مزید research کے لیے اس generation سے حاصل ہونے والے پودوں کا آپس میں cross کروایا اور f1 کے cross سے f2 generation حاصل کی آئیے دیکھتے ہیں اس generation میں کون سی phenotype ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں مینڈل نے study کیا تھا یہ بھی heterozygous genotype رکھنے والا parent ہے یہ f1 generation کے جب دو پودوں کو آپس میں cross کروایا گیا گیمیٹس کے بننے کے دوران ان میں چار possible genotype develop ہو سکتے تھے اور develop ہوئے وہ کون کون سے تھے دیکھ دیکھ ر کے ساتھ capital y یا capital r کے ساتھ small y کا combination بن سکتا ہے small r کے ساتھ small y یا small r کے ساتھ capital y کا combination بن سکتا ہے same اسی طرح سے یہاں بھی genotype سیم سیم capital r کے ساتھ capital y مل سکتی ہے capital r کے ساتھ small y مل سکتی ہے یا small r کے ساتھ capital y اور small r کے ساتھ small y gene کا combination بن سکتا ہے dear students f1 generation کے جب gametes بنتے ہیں ان میں یہ چار possible genotypes رکھنے والے gametes وجود میں آسکتے ہیں اور جب ان کی crossing ہوگی تو اس کی possible outcomes کیا ہوں گی یہ سمجھنے کے لیے punit ایک mathematician تھا جس نے ہمیں ایک طریقہ متعارف کروایا اس کو square method کہا جاتا ہے punit square کہا جاتا ہے جس کی مدد سے کسی بھی breeding experiment میں نئی آنے والی نسل میں possible genotypes کو ہم predict کر سکتے ہیں اس کی patient کوئی کر سکتے ہیں یہ important short question بھی ہے پوچھا جاتا ہے what is punit square تو اس کا جواب آپ یوں لکھ experiment ایک ڈائیگرام جو کہ استعمال ہوتی ہے خاص cross کے outcome کو نتیجے میں بننے والے جانداروں کو predict کرنے کے لئے یا breeding experiment کو explain کرنے کے لئے یہاں پر پونٹ square کی مدد سے آئیے دیکھتے ہیں منڈل کو f2 generation میں کس قسم کی genotype دیکھنے کو ملیں یہ دیکھئے یہ ایک parents کے gamete ہیں اور یہ دوسرے parents کے gamete ہیں یہاں پر same وہی procedure ہے cross multiplication کا جس کی مدد سے پونٹ square کے ذریعے سے ہم f2 generation کی possible gamete کو ان کے genotypes کو observe کر سکتے ہیں predict کر سکتے ہیں یہاں پر capital r capital r genes آپس میں ملیں گے اور اسی طرح capital y capital y genes آپس میں ملیں گے یہاں پر capital r اور capital r genes اور capital y کے ساتھ small y gene ہے اسی طرح capital r small r اور capital y capital y کا combination ہے اسی طرح capital r small r اور اس کے ساتھ capital y small y کا combination بن سکتا ہے اسی طرح اگر ہم move کریں next column کی طرف یہاں بھی capital r capital r capital y small y combination بنے گا یہاں پر capital r capital r small y اور small y کا combination بنے گا جبکہ یہاں پر capital r ہے ایک small r ہے ایک capital y ہے اور small y ہے اور last میں capital r small r small y small y combination ہے dear students اسی طرح تیسرے column میں دیکھئے capital r کے ساتھ small r آئے capital y کے ساتھ capital y کا combination بنے capital r کے ساتھ small r آئے گا اور capital y کے ساتھ capital y آئے گا یہاں پر small r کے ساتھ small r اور capital y اور small y آئے گا اور last column میں دیکھئیے capital r کے ساتھ small r capital y کے ساتھ small y capital r کے s small r small y کے ساتھ small y اسی طرح موجود ہے اور لاس من سمال آر دونوں سمال آر ہیں اور دونوں سمال وائے ہیں ڈیر سوڈنٹس یہ پاسیبل جینو ٹائپس ہیں ایف ٹو جنریشن میں جو ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ان سولہ پودوں کی جینو ٹائپس کو دیکھئے تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ نو تین تین اور ایک کی ریشو حاصل ہوئی وہ کیسے یہ دیکھئے اگر اس فینو ٹائپ کو observe کیا جائے جس میں دونوں capital آر اور capital y ہیں اس کی فینو ٹائپ راؤنڈ اور ییلو ہوگی اسی طرح یہاں بھی راؤنڈ اور ییلو فینو ٹائپ ہے راؤنڈ capital آر کی وجہ سے اور ییلو capital y کی وجہ سے یہاں بھی راؤنڈ اور ییلو فینو ٹائپ یہاں بھی راؤنڈ اور ییلو فینو ٹائپ یہاں بھی راؤنڈ اور ییلو فینو ٹائپ ہے یہاں بھی اور یہاں بھی راؤنڈ اور ییلو فینو ٹائپ موجود ہے اب ہم اس کو اگر کاؤنٹ کر لیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن تو سولہ میں سے نو پودے ایسے تھے کہ جن میں دونوں فینو ٹائپ ڈومیننٹ علیل والی تھیں یعنی ان کے بیج راؤنڈ بھی تھے اور ییلو بھی تھے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ راؤنڈ اور ییلو فینو ٹائپ رکھنے والے جو پودے ہیں ان کی تعداد نو تھی اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں ایک ڈومیننٹ اور ایک ریسیسف فینو ٹائپ رکھنے والے پودوں کو دیکھئے یہاں پر راؤنڈ اور گرین فینو ٹائپ ہے اس کو ہم ایک دوسرے سیمبل سٹارٹ سے رپریزنٹ کر لیتے ہیں یہاں بھی راؤنڈ اور گرین فینو ٹائپ ہے اسی طرح سے یہاں بھی راؤنڈ اور گرین فینو ٹائپ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس راؤنڈ اور اس کے ساتھ گرین فینو ٹائپ رکھنے والے جو پودے ہیں وہ تین ہیں اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں رنکل اور ییلو فینو ٹائپ رکھنے والے پودے یعنی جن میں سیڈ شیپ کی فینو ٹائپ ریسیسیو والی ہے کلر کی فینو ٹائپ ڈومیننٹ والی ہے اس کو ہم ایک ڈاٹ کی مدد سے رپریزنٹ کر لیتے ہیں یہ رنکل اور ییلو کی اگزیمپل ہے یہ بھی رنکل اور ییلو کی اگزیمپل ہے یہ بھی رنکل اور ییلو کی اگزیمپل ہے ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں رنکل اور ییلو فینو ٹائپ رکھنے والے پودے یہاں پر تین ہیں اب لاسٹ پہ آ جائیے جو لاسٹ ہے وہ ایک ہی بچ جاتا ہے اور وہ ایک پودہ جس میں دونوں ریسیسیو ٹریٹ سکتھی ہو چکی ہیں رنکل بھی شیپ رکھتا ہے جو کہ ریسیسیو ٹریٹ ہے اور گرین بھی کلر رکھتا ہے جو کہ ایک دوسری ریسیسیو ٹریٹ ہے دیئر سٹوڈنٹس اب یہاں پہ آپ فینو ٹیپک ریشو کو دیکھئے نائن تھری تھری ون کی ریشو ہمیں حاصل ہوئی مینڈل کو حاصل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹریٹ کو کنٹرول کرنے والی جینز کا کوئی اثر نہیں ہوتا کسی دوسرے ٹریٹ کو کنٹرول کرنے والی جینز پہ ڈیورنگ سیگریگیشن ڈیورنگ اسورٹمنٹ گمیٹ کے بننے کے دوران اور گمیٹس کے ملنے کے دوران یہی وجہ ہے کہ راؤنڈ فکس نہیں ییلو کے ساتھ نہ ہی رنکل فکس ہے ییلو کے ساتھ اسی طرح گرین فکس نہیں رنکل کے ساتھ نہ ہی گرین فکس ہے راؤنڈ کے ساتھ یعنی کوئی بھی فینو ٹائپس آپس میں اکٹھی ہو سکتی ہیں نئے بننے والے جاندار میں کسی ایک فینو ٹائپ کو کسی ایک ٹریٹ کو کنٹرول کرنے والی علیل انڈیپینڈنٹلی گمیٹ بننے کے دوران الگ ہوتی ہیں گمیٹس کے ملنے پر نئے جاندار میں اکٹھے ہوتی ہیں اور ان پہ کسی دوسری ٹریٹ کو کنٹرول کرنے والی علیل کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ڈیور سٹوڈنٹس یہ بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے ایگزیمنیشن میں لونگ کوئیسن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے شورٹ کوئیسن بھی اس میں موجود ہیں پونٹس کیر سے کیا مراد ہے ڈائی ہائیبریڈ گروس سے کیا مراد ہے اور لا آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ کی دیفینیشن بتائیے ڈیور سٹوڈنٹس آپ نے شورٹ کوئیسن کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے لونگ کوئیسن کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں ایف ون جنریشن میں موجود پلانٹس کی فینو ٹائپ کیا تھی جینو ٹائپ کیا تھی ایف ٹو جنریشن میں ہمیں کیا فینو ٹیپک ریشو حاصل ہوئی یہ تمام سوالات آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے اور آج کے لیکچر کو سمجھنے کے بعد اچھے طریقے سے تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کریں گے مجھے امید ہے آپ ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ